حسین مبارک پٹیل کے نام سے ٹریول کرنے کا کیا کوئی دفاع ہو سکتا ہے محضب دنیا یہ سوچ رہی ہے اور بھارت دھنکیاں دے رہا ہے دیکھیں آمیر یہی بات ہے کہ اس وقت کیونکہ انڈیا میں ہائیسٹ لیول پر جو ان کے سٹیٹ آفیسز ہیں وہ پاکستان کو ڈس میمبر کرنے کا تھریٹ دے رہے ہیں یہ ان کے کسی اینکر کی طرف سے جنرلسٹ کی طرف سے یا کسی رس ایس کے ورکر کی طرف سے نہیں ہیں یہ ان کی سٹیٹ پالیسی ہے اور جب آپ دشمن کی انٹینٹ دیکھتے ہیں اور اس کا ایکشن دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو رسپانس بیلڈ کرنا پڑتا ہے انہوں نے ایسٹ پاکستان بھی توڑا ان کا انٹینٹ ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا مشرقی پاکستان کی توڑنے کو یہ ایک نالج کر چکے ہیں اور اب کر رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان سے لے کر سندھ اور بلوچستان کو توڑیں گے انہیس بی سیٹ کہ یہ ان کے ہائیس سٹیٹ لیول آفیسز ہیں جو ریاست کی پالیسی ڈیکلیئر کرتے ہیں اس کا صرف ایک رسپانس ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نالج کریں اوپن لی کہ ہم بھی خالستان کو سپورٹ کریں گے کشمیر کو لبریٹ کروانے کے لیے ملٹنسی کو سپورٹ کریں گے اور انڈیا میں جو انسرجنٹ سپریٹس موومنٹس ہیں نیکسلائٹس ہیں بوڈوز ہیں ماویسٹ ہیں تاملز ہیں ان سب کو پھر ہم اگریسیولی سپورٹ کریں گے اگر پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں تو انڈیا میں سے زیادہ فالٹ لائنز ہیں لیکن بات یہی ہے کہ سمبڈی فرم دی سٹیٹ لیول ان پاکستان مست رسپانڈ پاکستان کی آرمی چیف یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا گورنمنٹ آف پاکستان یہ ابھی تک پاکستان کے سٹیٹ لیول سے اس کا جواب نہیں آیا ہے انڈیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ جب تھریٹ کر رہے ہیں تو اس کے ان کے کاؤنٹر پاکستان کو حکومتی صداح پر اس کا جواب دیا جائے زیادہ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا